موسیقی اسلام علیکم میرا نام ہے مباشر لکمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل ایرانی جنرل قاسم سلمانی کو امریکن ڈرون حملے میں شہادت کے بعد خطے میں صورتحال مزید کشیدہ ہوتی جا رہی ہے افواؤں اور خبروں دونوں کا دور کرم ہے اور ایک مفروضہ جو اس حملے کے فورن بعد سے شدت سوشل میڈیا اور مین سریم میڈیا پر چل رہا ہے وہ تیسری عالمی جنگ کا کہا جا رہا ہے کہ امریکہ پوری تیاری کر چکا ہے کہ ایران پر حملہ کر دے گا جس کے رد عمل میں ایران اسرائیل پر حملہ کر دے گا اور اس کے نتیجے میں پورا میڈل ایسٹ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارت پاکستان پر حملہ کر دے گا اور اس کے بعد چائنہ اور رشیا بھی اس جنگ سے باہر نہیں رہ پائیں گے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکن ایمبسی نے ایراک میں موجود اپنے تمام شہریوں کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں اسرائیل نے اپنی فوجوں کو الیرٹ کر دیا ہے اور ایرینین سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی بھی واضح کر چکے ہیں کہ سخت انتقام امریکہ کا منتظر ہے روس نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایرانی جنرل کا قتل کشیدگی میں اضافہ کرے گا مگر ابھی اس کے علاوہ صورتحال پر تفصیلی موقف سامنے نہیں آیا یہ امریکی اقدام پر ایراک کے وزیراعظم کی جانب سے مضمت کی گئی ہے اور چائنہ نے کہا ہے کہ ہمیں متعلقہ فریقین قصوصاً امریکہ سے اپیل کرنی ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور ایسے اقدامات سے گریز کریں جو کشیدگی کو ہوا دیں امریکہ نے اپنے تیاروں کو خبردار کیا ہے کہ پاکستان کی فضائی حدود کے استعمال سے گریز کریں مزید کہا گیا ہے کہ وہاں امریکن سیول ایویشن پر حملوں کا خطرہ ہے جہاں پورا میڈیا ایسٹ میں امریکن بیسس قائم ہیں جہاں پورے میڈ ایسٹ میں بیسس قائم ہیں وہاں ایران کی ٹرینڈ اور ان کی سیمپتیٹک مسلح ملیشیا پورے مشرق کے وسطہ میں موجود ہیں اس لئے کہا جا رہا ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو یہ صرف امریکہ اور ایران تک محدود نہیں رہے گی بلکہ پورے مشرق کے وسطہ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے اس کے بعد خدشات ہیں کہ یہ جنگ پوری دنیا میں پھیل جائے گی اور خدا نہ خاصتہ تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے ایرانی پاسدارہ نے انقلاب کے جنرل اقتشادت کے بعد اگر ایران اور امریکہ میں بقاعدہ جنگ ہوتی ہے تو ایران کو سب زیادہ مدد اس نیٹورک سے ملے گی جو مختلف ممالک میں مرہوم جنرل قاسم سلمانی کا بنایا ہوا ہے خطے بھر میں موجود اس کی اتحادی اسکری ملیشیائیں پورے مشرق کے وسطہ میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو بہ آسانی نقصان پچھا سکتی ہیں وہ ان کے لئے سوفٹ ٹارگیٹس ہیں اور اس نیٹورک میں شام، عراق، لیبنن، یمن اور غزہ پٹی میں ہزاروں ایسے باوفا افراد تیار ہیں جو ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے دوہزار تین میں دائش کے وجود میں آنے کے بعد ان سے مقابلے کے لیے ایران نے عصیب اہل احق اور ایک اور ارگنیزیشن کو انہوں نے تشکیل دیا جسے امبردر ارگنیزیشن بھی ہے اور یہ تین ایسی طاقتور اور نمائی تنظیمیں تیار گئیں انہیں دائش کے خلاف جنگ میں اتارا اور ان تنظیموں میں حضباللہ کے سربراہ ابو میدی المہندس تھے جو آج جنرل سلمانی کے ساتھ شہید ہو گئے یہ ملیشیہ ایراک کی پاپلر موبلیزیشن فورس کی چتری تلے کام کرتی ہے اور اس میں ایک لاکھ چالیس ہزار سے زائد فدائیین شامل ہیں اگرچہ اس جماعت کی سرپرستی اراکی وزیراعظم کو منتقل کر دی گئی تھی تاہم اس کے تمام مرکزی رہنمہ ایران سے قریب تر ہیں اور یہ تمام فدائیین دوہزار چودہ میں امریکہ کے ساتھ مل کر دائش کے خلاف لڑتے بھی رہے حضباللہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے اور اس تنظیم کو بھی ایرانی پاسدارہ نے انقلاب نہیں اسی کی دہائی میں تیار کیا تھا اور آج یہ کتے کی سب سے بڑی مسلح طاقت ہے جو اسرائیل کے در تک پہنچی ہوئی ہے اس گروپ کے پاس موجود روسی راکٹس بھی ہیں میزائل بھی ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں فدائیین امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لئے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں دوہزار چودہ میں یمن کے دارالحکومت پر قبضہ کرنے والے یمن کے ہوتی باغی بھی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لئے مصیبت کھڑی کر سکتے ہیں اور ہوتیوں نے اتحادی فورسز کو نہ صرف یمن میں نقصان بجایا بلکہ ریاد پر بھی میزائل حملے کیے لاکھوں باغی بھی ممکنہ کشیدگی میں ایران کے لئے مشکلات حل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں ہماس ہو یا اسلامی جہاد گروپ ایران نے دونوں کو بھرپور سپورٹ کیا جو امریکہ اسرائیل و خطے میں اس کے دیگر اتحادوں کے لئے پریشان کن صورتحال پیدا کر سکتے ہیں یہ آج سوشل میڈیا پر ایک بڑی ہسٹورک ٹرانس میشن ہم کر رہے ہیں اور ایک اس کو لئی یوٹیوب اور فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا کو ہم لنک کر رہے ہیں اس کے ساتھ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد رضا ناظری جو کاؤنسل جنرل ہیں ایران کے پاکستان میں اور ان کا آنا جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے کیونکہ جب یہ بات کریں گے تو آپ سمجھیں کہ ایران کی حکومت کا سرکاری موقف جو ہے وہ سامنے آئے گا اور مجھے جوئن کر رہے ہیں شاید احمد خان ویسے ہوتا ہے یہ بزنسمن ہے لیکن امریکن ڈیموکریٹک پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور ہمارے دوست ہیں ان کو میں نے اس لیے ریکویسٹ کی آنے کے کیونکہ یہ امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور جو پینٹنگن ہے اس کو سمجھتے ہیں اور یہ ہمیں بتا سکتے ہیں کم از کم اپنے اندازے کے مطابق کہ وہ کیا کیا کرنے جا سکتے ہیں تو ویری وارم ویلکم ٹو بوٹ اف یو اور آنرابل کاؤنسل جنرل کے ساتھ ان کے انٹرپریٹر ہیں کیونکہ کاؤنسل جنرل کی درخواست ہے کہ وہ پرشن میں اپنی زبان میں بات کریں گے اور انٹرپریٹر جو ہیں وہ جواب دیں گے تو اگر اس میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو کوئی الفاظ وغیرہ تو میں اس کے لیے معذرت خواہوں لیکن ہمارا کانٹینٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے بنزبت کولٹی کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دنیا ایک تلخ حادثے کے ساتھ روبرو ہے اس ملک کے طرف سے جو بظاہر حقوق انسانی یا حقوق بشر اور ڈیموکریسی کا دعویٰ کرتی ہے اور اس نے ناجوان مردانے غیر جوان مردی کے طور پر اور ٹیررسٹ کے ساتھ ایک عراق کی حکمرانی کو پائے مال کرتے ہوئے بلکل نامردانگی کے ساتھ ایک ایسے شخص کو جس نے انٹرنیشنلی جو ہے وہ دنیا میں ٹیررسٹ کے ساتھ مقابلہ کیا اس کو بہت بہت ہی بے دردی اور بری طرح سے ان کو شہید کیا اور آج ہم یہ بات یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ لوگ خود سے جو دنیا کے مظلوم طبقہ ہے وہ خود سے دنیا کے تمام نقاط میں اس کی خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور یقیناً آنے والے دنوں میں ہم عوامی رد عمل گورنمنٹس اور دیگر حکام جو ہیں اعلیٰ حکام ہیں ممالک کے ان کے رد عمل کو دیکھیں گے اور آج آپ کو خبر ہے کہ ایک اعلیٰ ترین سطح پر ایک نشست منقد ہوئی جس میں شاید پہلی بار ایران کے سپریم ریڈر آیت اللہ العظمہ علی خامنہی صاحب اس میں شریک ہوئے یہ نشست تھی ایران کی جو سیکیورٹی کانسل کا اجلاس یہ وہ نشست تھی جہاں ایران نے تذویراتی طور پر کچھ فیصلے لیے اور یہ چند ہی گھنٹوں میں جو سردار بزرگ اسلام شہید قاسم سلمانی صاحب کی شہادت کے چند ہی گھنٹوں بعد یہ نشست پر ہوئی اور منقد ہوئی اور اس میں انہوں نے فوراں ان کا جانشین مقرر کیا اور جو اسکری اور تذویراتی فنون کو جانتے ہیں وہ یقیناً سمجھتے ہوں گے کہ اس طرح کی نشست کے بہت سارے مفہوم ہیں اور بہت اہمیت کے حامل ہے اور اس میں اہم جو فیصلے ہیں وہ لیے گئے ہیں بہت واضح ہے اس کام کا اقدام یہ جو اس نے ٹیریسٹ کا جو اقدام کیا ہے اور جو شہاد انہوں نے شہید کیا ہے برگیڈیر شہید قاسم سلمانی صاحب کو اس کے لیے امریکہ بہت سارے بہانے بہت ساری دلائل پیش کر کہہ سکتا ہے لیکن کیونکہ وہ سردار قاسم سلمانی صاحب ایک مزاہمتی سردار تھے اور وہ جتنی بھی ٹیریسٹ ایکٹیویٹیز تھی ان سے مقابلہ کرتے تھے دائش نے کم کوئی جرائم نہیں کیے اتنے چند سالوں میں کتنے ہزار جو سیریا کے باشندے ہیں ان کو ان کا قتل کیا ان کو شہید کیا اور ان علاقے میں تمام میں جتنے بھی یہ ہیں یہ سب وہ گروپ ہیں جو امریکہ نے خود ان کو پرورش دی خود ان کو پالا اور یہ رجیم سہنیستی اسرائیل اور امریکہ کے جانشین یا ان کے ہاتھوں کے پالے ہوئے ہیں اور وہ یہ چاہتا تھا امریکہ اور اس کے جو حباری ہیں یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ جو ہے دائش کے خلاف یا تکفیری گروپوں کے خلاف جو ہیں ان کو کسی طرح سے ختم کیا جائے لہٰذا انہوں نے یہ حملہ کیا اور یقیناً آنے والے دلوں میں اس کی جو گہرائی ہے اس کام کی جو اس کا جو رد عمل ہے وہ یقیناً وہ امریکہ دیکھے گا یہ یقیناً بہت واضح ایک اقدام ٹیرسٹ کا عمل ہے جو امریکہ نے دنیا کی آنکھوں کے سامنے سر انجام دیا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک ملک یہ اوفیشل طور پر رسمی طور پر یہ اعلان کر دیتا ہے کہ وہ ایک امریکہ کے کسی بڑے اہدے دار کو آ کے قتل کر دے یا اس کو اسیسینیٹ کر دے تو امریکہ اسے کیا کہے گا یقیناً وہ اسے ایک ٹیرسٹ ایکٹویٹیز کہے گا ایک شدت پسندی کا عمل کہے گا اب امریکہ نے رات گئے چوری کے طور پر ایک ایسے دوسرے ملک میں جا کے اس کی حکمرانی کو پائے مال کرتے ہوئے یہ اقدام کیا ہے اور اوفیشلی طور پر امریکہ کا سب سے بڑا مقام یعنی پریزیڈنٹ آف امریکہ نے یہ اس بات کا آرڈر دیا ہے اس کو قبول کیا ہے جی آپ نے اچھے نکتے کی طرف اشارہ کیا کہ ہم ان کے بورڈر کے نزدیک نہیں اور ان کو اس طرح چوٹ نہیں پہنچائی جا سکتی لیکن آج آپ جانتے ہیں کہ اس ترقی آفتہ دنیا میں یہ جو چوٹ پہنچانا یہ دور یا نزدیک سے نہیں ہوتا بلکہ ہر جگہ ان کے مفادات ہیں ہر کسی کے مفادات ہوتے ہیں اور جس طرح آیت اللہ العظمہ علی خامنائی صاحب ایران کے سپریم لیڈر نے فرمایا کہ کوئی یہ بیس سال یا تیس سال پرانا دور نہیں ہے بلکہ آج امریکہ کو جہاں مناسب ہوگا اور مناسب وقت پہ اس کا جواب دیا جائے گا اور اسی طرح ضرب کاری لگائی جائے گی اور ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ یہ جو امریکہ کا بڑتاؤ ہے پچھلے چند گھنٹوں میں جو بین الاقوامی تجزیہ کار ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ اس سے شکایت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اس طرح کا بڑتاؤ یقیناً رد عمل کا شکار ہو سکتے ہیں شاہد صاحب جی کیا مزاک بنا لیا آپ لوگوں نے سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کو مجھے اس امپورنٹ ٹاپک پہ بلانے کا یہاں پر دیکھیں یہ بہت ایک انیوزول سیچویشن ہے اس کو افکورس دنیا میں کوئی کنٹری اور کوئی فرد یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس قسم کی صورتحال پیدا ہوگی اور کاسم سلیمانی ٹیکنیکلی نمبر ٹو اندہار آر کی اور پھر وہ لیڈ کر رہے تھے بہت ساری فورسز کو اراک میں کافی انہوں نے کام کیا ایونچولی بغداد کو بچانے والوں میں بھی یہ ان کا نام سے تو آپ نے بغداد کو بچانے والے کو مار گیا اب آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے جو ہنڈرڈرڈ نائیٹی تھری کنٹریز ہنڈرڈ نائیٹی فور کنٹریز ان کی طرف سے جو رسپانس آ رہا ہے وہ بہت کیلکولیٹڈ ہے ابھی تک یہ ایبزورب نہیں کر سکے کہ اس کی یہ ہوگا کیا آپ کسی بھی کنٹری کا رسپانس مجھے تو ایک اور پرابلم ہوں مشکل یہ ہے کہ ڈرون سٹرائک میں پریزیڈنٹ گو سولو یہ سی آئی اے ایڈ پریزیڈنٹ گو سولو اب اس قسم کی اگر نہیں پہتا آپ اتنے ملک میں کریں نا ڈرون اپنے ملک میں کریں دوسرے ملکوں میں جا کے کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ وہ پریزیڈنٹ کا رائیٹ ہے آپ کا رائیٹ میرے ملک میں تو نہیں ہو سکتا میرے گھر میں تو نہیں ہے اس نیرٹیو پہ تو ہمیشہ ایک آرگومنٹ ہوتا ہے پاکستان میں جب ڈرون سٹرائکس ہوتی تھی اب پرسپیکٹیو تو پہ ٹیسٹ اپروول تھی نو پر نیرٹیو تو ہوتا ہے نیرٹیو تو ہے کہ ہمارے انہوں نے چھے سو کے قریب لوگ مارے ہمارا جو ابھی دیسنٹ اٹیک ہوا وغداد بھی ایمبیسی پر تو ایک نیرٹیو ہے بہرحال وہ تو ایک نیرٹیو ہے تو اب یہ ہے کہ ایران کو ایرانچولی اتنا پریشر ہوگا انٹرنل پریشر کہ کچھ نہ کچھ تو اس کا رسپانس ایرانچولی تو دینا پڑے گا تو ایران آپ کے سوفٹ ٹارگیٹس پہ جب آئے گا تو وہ کیا ہوگا آپ نے پاکستانی سیولیویشن سپیس کے پر کیوں منع کیا امریکن جہاز دیکھیں اس وقت تو پوری دنیا is in a way jittery in a way it's shambles اور یہ ہمارے اس ریجن میں تو بہت زیادہ کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مجھے آپ کا بتا ہے صبح سے فون آ رہے ہیں میں ایک بڑی آپ کو کھل پہ باتا رہا ہوں جو کہنی نہیں چاہیے مجھے صبح سے کوئی پانچھے لوگ کے فون آئے ہیں اور انہوں نے مجھے ایک لفظ کہا ہے کہ ہم بڑے سخت سنی عقیدہ کے لوگ ہیں لیکن اگر ایران پہ حملہ ہوا تو ہم ایران کے ساتھ ہیں آپ نے تو مسلمانوں کو کھٹا کر دی اس بات سے مسلمانوں کو اگر یہ بات سے تو بتا نہیں کھٹے ہوتے ہیں نہیں بہت کیونکہ وہ بہرحال آپ کو فون بھی آئے ہوں گے لوگ کے ایموشن بھی ہیں اور رائٹلی سو پیپل آر انہاپی پیپل آر جنرلی انہاپی لیکن آپ دیکھ لیے پورا جو میڈلیسٹ ہے اور میڈلیسٹ کے ساتھ ایران کا کانٹلکٹ ہے ایران کی حد تک تو یہ بات مناسب کہہ کے نہیں ہاں ناٹ حضب اللہ کی حد تک کہ امریکہ has a history of letting down its own allies نہیں allies تو نہیں تھے آپ کا الائی تھا ایران کی حمالوں سے تالیبان کے قیمز لڑائی نہیں کی اس نے بغداد کو نہیں بچایا اس نے دائش کے قیمز لڑائی نہیں کی اس نے آئیس کے قیمز لڑائی نہیں کی وزنٹی دا ماسٹر مائنڈ آپ کی فرسز تو فیل ہوگی تھی وہاں پہ ایران کی حمالوں سے پہنچ رہاں اراک ایران کی حمالوں سے پہنچ رہاں ایران کی حمالوں سے پہنچ رہاں ایران کی حمالوں سے پہنچ رہاں اس میں یہ بات آپ کی پارشلی ٹھیک ہے ایکسلنسی can you please tell us what is the time frame that your government has in mind to respond and I understand correct me if I'm wrong that you will respond in force not just diplomatically دیکھئے یقینا یا نیچرلی جو بڑتاؤ ہے یا جو اس کا اکسل عمل ہے وہ ہمارے اس صورتحال کے مطابق میرے ملک سے یقینا آئے گا اور یہ جو بھی اس پہ کام ہوگا یا جو بھی جواب آئے گا وہ بہت کیلکولیٹڈ اور ایکوریٹ ہوگا اور کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جائے گا کہ نہ صرف ایران کے اندر بلکہ ایران جو علاقائی عوام ہیں ان کے جذبات کو مد نظر رکھا جائے اور کیونکہ سردار قاسب سلیمانی شہید جو ہیں وہ نہ صرف ایک عسکری شخصیت تھے بلکہ وہ دلوں کے سردار تھے اور یہ جو حملہ ہوا ہے یہ جو حادثہ ہوا ہے یقینا اس میں میری ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو لازمی طور پر جواب دے گی اور مجھے اجازت دیں کہ میں اسی یہیں تک آپ کو بتا سکوں کہ جس طرح کہ ہمارے سپریم ریڈر نے کہا ہے کہ اب وہ وقت چلا گیا ہے کہ امریکہ مارے اور بھاگ جائے یقینا اس کے جو رد عمل ہے اس تلخ حادثے کا وہ یقینا دیا جائے گا امریکہ کو اس کا تعوان دینا پڑے گا ہماری ٹرانسپیشن جاری ہے اور ممکنہ ایک عالمی جنگ کی طرف جو صورتحال بڑھتی جاری ہے بڑی خوفناک ہے اور ابھی تک ایران کی طرف سے جو جواب آ رہا ہے وہ ڈیپلمیٹکلی بڑا سٹیبل اور ان ایموشنل جواب آ رہا ہے اور جو ایک بڑی خوشائن بات ہے ایران جو ہے وہ اسی طرح کا جواب دے رہا ہے کہ اپنے لوگوں کو بھی وہ یعنی ان کو سبر دے سکے اور باہر کی دنیا کو بھی یہ نظر آئے کہ وہ کمزور نہیں ہیں لیکن کیا یہ چیز یہاں سے اسکلیٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی سٹے ٹیون اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پریز کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا کیونکہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں نہ صرف لائیو آ رہے ہیں اور دیگر ہمارے شرکہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں یہاں پہ انیلس وغیرہ اور ہماری ڈیفرنٹ پینلس وغیرہ موسیقی